اسلام علیکم ناظرین آر ٹی وی نیٹورک کے وی لاغ اور کیا کہیے میں میں ہوں سکیت محسن رضا دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے ناظرین کہ آج پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور جس طرح سے زندگی مسدود ہو گئی ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ سٹینڈ سٹل پہ آگئی ہے اسی لئے بات میں محدود کرتا اور اس جذبے کو بھی میں اپریشیٹ کرتا جس کی وجہ سے یہ امید لگی ہے کہ پاکستان کے اندر تمام مخیر حضرات اور دیگر جو کمیونٹیز ہیں جو اور بیل آرگنائزڈ ہیں وہ سیلاب میں گھرے ہوئے جو لوگ بچ گئے ہیں ان کی مدد کرتے ہو بھی رہی ہے لیکن کیا کریں اس بات کا کہ کوئی نہ کوئی چیز جون علیہ نے کہا تھا کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے اسی طرح سے ایک اور شیر رئی سمرووی کا ہے کہ صبح ازل صرف شام عبد تک ہے ایک دن یہ دن تڑپ تڑپ کے بسر کر رہے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام ایکٹیوٹیز موطل کی جاتی سیاست بھی موطل کی جاتی فریز کر دیا جاتا ہر چیز کو اور پوری قوم اس بات پر لگ جاتی کہ ہم نے سیلاب کے مارے ہوئے لوگوں کو ریلیف دینا ہے اور جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو زندگی کی طرف واپس لانا ہے ان کے تمام جو ایسٹس تباہ ہو گئے ہیں ان کو ریسٹور کرنا ہے ان کی مالی مدد کرنی ہے ان کے گھر بنانے ہے لیکن ایسا ہو نہیں رہا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فوری توجہ طلب ہیں پاکستان میں سیاست کا ان سیلابوں سے پہلے بڑا بازار گرم تھا اور تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل موف تھی اس سے یہ لگتا تھا کہ کسی کم تر سودے پہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نہ تو آمادہ ہوں گے اور نہ وہ سیاسی میدان سے ریٹریٹ کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے این انہی دنوں میں جب پورے ملک میں سیلاب تھا تو جیلم میں بھی انہوں نے ایک جلسہ جا کے کھڑکا دیا اور اسی طرح سے کے پی میں انہوں نے وزرٹ اگرچہ ضرور کیا جا کے دیکھا کہ تباہ کاریاں کتنی ہیں لیکن ہریپور کا بھی انہوں نے جلسہ کیا اور پھر جیلم کا جلسہ بھی ہوا اچھا نہیں لگا اور بہت سارے لوگ جو غیر سیاسی مزاج کی ہیں انہوں نے بھی اس کو منڈ کیا کہ عمران خان صاحب کو اپنی سیاسی سرگرمیاں مطل کر دینی چاہیے تھی لیکن اسی سارے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ نیگٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو دو گھنٹے سے پہلے تو ایک نیجی ٹی وی چینل نے سینیٹر شوقت ترین صاحب جو عمران خان صاحب کی حکومت کے وزیر خزانہ بھی تھے اور آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی انہوں نے سائن کیا تھا ان کے حوالے سے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے آڈیو کال جو ہے تو اس آڈیو کال کی جو جزیات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شوقت ترین صاحب نے کے پی کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا صاحب کو اور پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لگاری صاحب کو انہوں نے فون کالز کی ہیں اور انہوں نے خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے خلاف غداری کے مقدمات بنایا جا رہے ہیں دہشتگردی کے مقدمات بنایا جا رہے ہیں اس لیے وفاقی حکومت جو بورڈ میٹنگ آئی ایم ایف کی جو آج ہو رہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف حکومت کو آئی ایم ایف کا جو ریلیف پیکج ہے جو وہ پہلے سٹال ہوا تھا اس کی بورڈ میٹنگ ہے تو وہ انہوں نے ریلیز کر دینا اس سے آئی ایم ایف اور پاکستان کا معاہدہ ہو جائے گا اور 1.2 بلین ڈالرز کی جو ٹرانس شروع کی ہوئی تھی اس میں اب کوئی ٹیکنیکل ہچ نہیں رہے گی اور وہ پاکستان کو ریلیز کر دیا جائے گا اس کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر جو ہمارے کمیٹمنٹس ہیں ہمارے دوست ممالک نے چار ارب ڈالر سے زیادہ کر رکھی ہیں وہ پیسے بھی پاکستان کو مل جائیں گے اس طرح سے دیکھا جائے تو شوکترین صاحب کا جہاں جہاں پر دو صوبوں میں ان کی حکومت ہے کے پی میں اور پنجاب میں ان کے وزرائے خزانہ کو یہ کہنا کہ آپ لوگوں نے اپنی کمیٹمنٹ ویڈڑا کرنی ہے اور آپ نے لیٹر لکھنا ہے وفاقی حکومت کو جس میں آپ نے کہنا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور چونکہ ہم نے کمیٹمنٹ دی ہوئی تھی سیلابوں سے پہلے اس لیے ہم اس کو ویڈڑا کرتے ہیں اور ہمارے نقصانات چونکہ بہت زیادہ ہوئے ہیں انہوں نے روز یعنی بہانہ یہ اختیار کیا اور دونوں ہیں وزرائے خزانہ جو ہیں محسن لگاری صاحب اور تیمور جگڑا صاحب ان کو انہوں نے یہ ٹپ دی کہ آپ نے یہ لیٹر لکھ دینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے وہ لیٹر جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے جو پاکستان میں جو ان کا نمائندہ اس سے بھی ہم نے شیئر کر لینے ہیں تو تیمور جگڑا صاحب نے تو وفاقی حکومت کو لیٹر لکھ دیا تھا دو دن پہلے اور مبینہ طور پر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ایک کاپی جو ہے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن آج جب کہ آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ ہو رہی ہے اور آج ہی جب اس بات کا امکان ہوئے پیدا پیدا ہوا ہے کہ پاکستان ان کو 1.2 ڈالر کی رقم مل جائے گی آئی ایم ایف کی طرف سے کس جاری ہو جائے گی تو آج ہی کے دن یہ شوکترین صاحب کی مبینہ آڈیو کال جو ہے وہ لیک ہوئی ہے یہ تو اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب ہے اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شوکترین صاحب نے جو پی ٹی آئی کی حکومت کے وزیر خزانہ تھے اور جنہوں نے یہ معاہدہ خود بھی کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ اگر وہ آئی کال جو ہے وہ درست ثابت ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ کس نے ٹیپ کی ہے اور کیوں کی ہے اور یہ کیا کرنا ایسا غلطی تھی یا اخلاقی طور پر درست ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن بجائے خود یہ کال اپنے طور پر ایک بہت بڑی سازش کی غمباز ہے اور توقع نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کی قومی سیاسی جماعت ہے بہت بڑی اس کی فالوئنگ ہے اور پولیٹیکل سپورٹ اس کو بہت زیادہ حاصل ہے اور وہ جماعت جو ہے وہ ملوث ہو جائے ایز ای پولیٹیکل پارٹی یا اس کا وزیر خزانہ جو ہے جس نے خود آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ کیا تھا اپنے دور حکومت میں وہ خود اس قسم کی اگر کوئی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے اور وہ سازش ثابت ہو جاتی ہے تو اس حکومت کو کیا کرنا چاہیے یہ تو میں حکومت کو تجویز نہیں دوں گا معاملہ بہت سنگین نویت کا ہے یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ثابت ہو سکتی ہے اگر یہ آڈیو کال جو ہے یہ درست ثابت ہوتی ہے ناظرین اس سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بجا طور پر آپ کے بھی دماغ میں آ سکتی ہیں اور ہر مہمب الوطن کے دماغ میں آ سکتی ہیں کہ کیا ہم اگر اقتدار میں نہ رہیں اور اگر ہمارا سیاسی اجنڈا جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا تو کیا ہمیں اس بات کی اجازت یا لائسنس ٹو کل مل جاتا ہے کہ اگر ہمارے مخالفین کی اگر حکومت ہو تو ہم ان کو کامیاب اگر نہیں ہونے دینا چاہتے تو ہم اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ایک بینل قومی ادارے کو جس نے پاکستان کو بیل آؤٹ کرنا ہے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے اور آج ہی کے دن اس نے وہ کس ریلیز کرنے کے آرڈر جاری کرنے ہیں تو اس کو روک دیا جائے تو سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ ہماری جو سیاسی ترجیحات ہیں وہ ہماری قومی ترجیحات کے ساتھ متصادم کیوں ہیں کیا ہم پاکستان کو صرف اسی وقت ایک آفیت اور ایک پناہ گاہ کے طور پر آہ سمجھتی ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں اگر ہم خود اقتدار میں ہوں یا ہمارا سیاسی جو ایجنڈا ہے وہ اگر پورا ہو رہا ہو ناظرین سازشوں کے اس تسلسل میں آہ ریسنٹ ہمیں جو سازش سب سے پہلے نظر آتی ہے وہ امران خان صاحب کا وہ لیٹر ہے جس کے بارے میں پاکستانی حکومت کے تمام اداروں نے یہ کہا کہ اس قسم کی کوئی سازش یا اس کے ثبوت ہمیں نہیں ملے لیکن امران خان صاحب اب تک مصر ہے اور ان کی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ مصر ہے کہ امریکن حکومت نے ان کی حکومت کے خلاف ایک سازش کی تھی اور ایک پاکستانی جو سفیر تھا امریکہ میں اس نے ایک سائفر لکھا تھا امران خان صاحب کی حکومت کو اور اس میں اس بات کا انہوں نے اس سٹوری بریک کی تھی کہ کہا گیا تھا ان کو سابق سفیر پاکستان کے ان کو یہ کہا گیا تھا اور ان کو یہ میسج ملا تھا جو سائفر انہوں نے دیا تھا پاکستانی حکومت کے ساتھ شیئر کیا تھا اس لیٹر کی بنیاد پر امران خان صاحب آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کے لیے امریکہ نے ان کی حکومت کے خلاف سازش کی اور تحریک عدم اعتماد ان کی حکومت کے خلاف پیش کی گئی اور پھر اپریل کے مہینے میں ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اس کے بارے میں پوری پاکستانی قوم اور اس کے ادارے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی سازش نہیں تھی لیکن ایک بڑا نیریٹیو بیلڈ کیا امران خان صاحب نے اور ان کی فالنگ میں اضافہ بھی ہوا اور جو مان رہے ہیں کہ جی ان کی حکومت کو ایک سازش کے ذریعے ختم کیا گیا تھا یہ دوسری سازش اب ہم جو سن رہے ہیں اسی یعنی گرینٹ سکیل کی وہ یہ ہے کہ شو قطرین صاحب جو امران خان صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں اور سینیٹر ہیں اور سابق وفاقی وزیر وزیر خزانہ رہے ہیں انہوں نے خود اس وقت دو صحوبوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کے وزرائی خزانہ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنی سپورٹ ویڈرا کرنی ہے اور آئی ایم اف کو بھی اس بات سے متعلق کرنا ہے کہ ہم کوئی کمیٹمنٹ اس قسم کی وفاقی حکومت یعنی شہباز شریف کی حکومت کی اس کو آنر نہیں کریں گے لہذا وہ اپنی گارنٹی بھی اگر پاکستان کے ساتھ کوئی مہدہ کرنا چاہتے تو کر لیں لیکن دو بڑے صوبے ایک تو پنجاب جو پاکستان کا موردن ایٹی پرسنٹ ہے اور دوسرا اہم صوبہ کے پی وہ اس کمیٹمنٹ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ انہوں نے کوشش کی ہے اس سازش کو اگر اس کے بنظر غیر دیکھا جائے تو انہوں نے آئی ایم ایف کو یہ ایک میسج دیا ہے کہ وہ شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ اس قسم کے معاہدہ کو مچور کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ آڈیو کال اس کو بھی اسٹرٹین کیا جائے گا اس کی ویریسٹی کو چیک کیا جائے گا دوسرا اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو وفاقی حکومت کے پاس خاصا مواد اس بات کا موجود ہوگا کہ وہ اس قسم کی کسی بھی حرکت کو ایک پیولٹیو ایکشن میں تبدیل کرے اپنا خیال رکھئے گا کل کسی اور موضوع پر گفتگ ہوگی خدا حافظ